سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قراشی پندرہ دن کے بعد رہا ہوکے اور زمان پار پہنچایا عمران خان کا ساتھ ابھی ملاقات کر رہا ہے اس کے ساتھ اپنے گفتگو کر رہے ہیں کہ ابھی یہ کیا کہنا چاہتا ہے پاکستانی عوام کے لئے کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کو اگر نظر آ رہا ہے شاہ صاحب گاڑی سے اتر کے ابھی خان صاحب کا ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اسلام علیکم سر بڑے خوشی ہوئے بابا بابا یہ بتا دے پندرہ دن آپ جیل میں گزارا ہے کیا پیغام لائے خان صاحب کے لئے قوم تیار ہیں لوگ خان کے منتظر ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان ایک فیصلہ کن محلے میں داخل ہو گئے ہیں لوگوں نے امیدہ وابستہ کر لی ہیں اور وہ توقع کر رہے ہیں کہ خان ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے کہ لگ رہا یہ ہے کہ اس دفعہ وہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے خان کا ساتھ دیں گے اور وہ جو واضح اکثریت جو دوہزار اٹھارہ میں ہمیں نہ مل سکی اور ہمیں سہارہ لینا پڑا دیگر جماعتوں کا لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ ایبسلوٹ میجورٹی عمران خان کو تحریک انصاف کو مل سکتی ہے اور اس کی بنیاد پر تحریک انصاف نے عمران خان نے جو اپنی طویل جد و جہد میں ایک خواب دکھایا تھا ایک نئے پاکستان کا ایک خوشحال پاکستان کا ایک خوددار پاکستان کا ایک مضبوط پاکستان کا وہ خواب جو ہے وہ لوگ اس کو شربندہ تعبیر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے فیسٹے کرنے ہوں گے بڑے فیسٹے کرنے ہوں گے اور جرت مردانہ قسم کے فیسٹے کرنے ہوں گے اور خان میں وہ صلائیت ہے خان نے مشکل فیسٹے کیے ہیں اللہ نے اس کا ساتھ دیا ہے قوم نے اس کا ساتھ دیا ہے اسے کامیابی ملی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ان کا خطاب ہے یہ خطاب پوری قوم کے لیے ایک منزل کی طرف نشاندہی کرے گا اور لوگوں کو موبیلائز کرے گا موٹیویٹ کرے گا اور انشاءاللہ تیس اپریل کو پنجاب میں اور امید کرتا ہوں کہ بہت جلد خیبر پختون خواہ میں اور اگر وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی حوصلہ پکڑتی ہے اور جنرل الیکشن کا بھی ملک کے مفاد میں اعلان کر دیتی ہے اور بھائیہ وقت ملک میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ دبدیلی کے امکانات روشن ہیں سر زمان پارک میں موجود ہے مخالفین کے لیے بھی آپ جواب دے سکتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے جو آپ کا مخالفین پی ڈی ایم جو بارہ تیرے جماعتیں اس وقت پاکستان پر اروج پرے دیکھیں پی ڈی ایم ناکام ہو چکی ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم سے جو لوگوں نے توقعات لگائی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی پی ڈی ایم میں دو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کہنے کے تو تجاربہ کار جماعتیں ہیں دونوں آزمائش میں سے ہو گزری ہیں ایک نے زیاء الحق کی عامریت کا مقابلہ کیا دوسری نے مشرف کا مقابلہ کیا لیکن سیکھا کچھ نہیں وہ جو ذاتی تجربات تھے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا اسی ڈگر پہ چل رہی ہیں جس ڈگر پہ وہ اعتراضات اٹھاتے تھے کہتے تھے کہ حقوق پامال کیے جا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ اب ان دنوں میں پچھلے دس بارہ دنوں میں جو انہوں نے اسیران کے ساتھ جو سلوک برتا ہے یہ کسی محضب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اور چارٹر آف ڈیموکرسی کی انہوں نے نفی کی ہے دونوں نے مل کر چارٹر آف ڈیموکرسی سائن کیا اور دونوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی کی نفی کی سازش کی اور ایک ارینجمنٹ کا حصہ بنے جس سے قوم بہت مایوس ہے ان سے سر جس طرح آج خان صاحب سپیچ کر رہا ہے پنجاب اسمبلی کے جتنا ٹکٹ ہولڈر ہے پبلک بھی کلے کر رہا ہے مجھ بتا سکتا ہے خیبر پختنخواہ میں کیوں الیکشن کا ڈیٹ نہیں دے رہا ہے اس کا اصل وجہ کیا ہے دیکھیں گبرات ہے اصل وجہ تو گبرات ہے کیونکہ وہ اس وقت لگتا ہے کہ عوام کا سامنا کرنے کی ان میں جررت نہیں ہے نہیں تو گورنر کو ڈیٹ دے دینی چاہیے سپریم کورٹ نے واضح پیغام دیا ہے کہ انہوں نے پنجاب کی ذمہ داری صدر پاکستان پر آئیٹ کی کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے ڈیٹ دیں انہوں نے مشاورت کی الیکشن کمیشن نے تاریخیں تجویز کی اور انہوں نے تیس اپریل کا انتخاب کر لیا اسی طرح خیبر پختنخواہ کی ذمہ داری انہوں نے گورنر خیبر پختنخواہ کو دی اور وہ ابھی بھی لے تو لال سے کام لے رہے ہیں کیونکہ ان کی کام پہ ٹانک رہی ہیں Thank you sir بڑے خوشی ہوئے آپ سے پندرہ دن کے بعد ملاقات ہوئے I love you sir Thank you 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 Thank you